بری گوڈ مانی ٹوال ایک پھر سے میہا پلانٹ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی تو لیفز اتنی پیاری ہوتی ہے نا کہ اس سے نظر نہیں ہٹتی لیفز کا کلر دیکھیں یہ پوری طرح ڈاگری نہیں ہوتا بہت لوگوں نے اس کو پہچان لیا ہوگا اس کی خوبصورت برڈز جو ہیں وہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی اس کی لیفز کا کلر دیکھیں بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے بہت ہی ناجک دکھتا ہے یہ پودا بہت سندر دیکھتا ہے دور سے کہیں لگا ہو تو آپ کے گارڈر میں گرین کے بیچ میں اس کی رونک کی بہت الگ ہوتی ہے یہ آپ پر خوبصورت خوبصورت چھوٹی چھوٹی برڈز آپ کو دکھ رہی ہیں کیونکہ ابھی یہ برڈز سے بھرا ہوا ہے اس کا خوبصورت پلانٹ کا نام یہ ٹیکسس سیز ہے ہاری پلانٹ ہے زیادہ اس کو کیر نہیں لگتی زیادہ کیر کروگے تو یہ پریشان ہو جائے گا اپنی منمازی سے چلتے ہیں تھوڑا سا کیر نہیں لگتی جو سمپل آپ جو گوبر کھاتے ہیں وہ آپ رگولر اس میں دیجئے ورنی کمپوز دیجئے اور پورس جو سوائل ہے وہ آپ کو مینٹین کرنی ہے تاکہ وارٹر جو ہے اس میں ریٹین نہیں کر پائے ہاری پلانٹ ہے اس طرح سے آپ اس کی مچور جو سٹاکس ہوتے ہیں ان کو آپ کٹ کر کے نیو پلانٹ پروگیٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کی خوبصورت فلاور کی طرح گری لیفز کے ساتھ تھوڑا سا گری جیسا شیڈ ہی رہتا ہے اس کا پوری طرح ڈارک گرین تو ہوتے ہی نہیں ہیں یہ لائٹ گرین سے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ دیکھئے خوبصورت پینگ فلاور ہوتا ہے ان دونوں کا کمبینیشن اپنے آپ میں اتنا سندر ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ بہت دور سے آپ کے گارڈن میں سب سے اٹریکٹیو پلانٹ بن کر نظر آتا ہے اس کو بہت ایزیلی پروگیٹ کر سکتے ہیں یہ کٹنگ سے لگ جاتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے نوڈل پورشن جہاں سے لیفز نکلتی ہیں وہاں سے آپ کو اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو نوڈ والے پورشن ہیں یہ آپ کو ہمیشہ کسی بھی اس طرح سے بزدگا مطلب آپ جب کٹنگ سے پلانٹ لگاتے ہیں تو نوڈ کا جو پورشن ہے وہ آپ کا مٹی میں دبا ہونا چاہئے اور ایسے اس جگہ سے لیتے ہیں تو آپ یہاں سے لیفز پہلے ریموف کریے قریب قریب دو انچ کی پھر نوڈل پورشن کو جو ہے وہ مٹی میں دبا دیجئے جو بیس ٹائم ہوتا ہے پروپوگیشن کے لیے وہاں بھی جانتے ہیں کہ اوکٹوبر ہوتا ہے اوکٹوبر میں آپ اس کی نئے بی بی بلانٹس بنا سکتے ہیں ابھی تو اس میں فلاورنگ میں کم کہوں گی جبکہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن آپ نے اتنی ساری برڈز دیکھیں تو دیفنیٹلی ایک دو تین چار دن میں پورا کا پورا پھولوں سے بھرنے والا ہے اور یہ جو کمبینیشن آتا ہے نکھر کے اس کا ان دونوں کلرز کا وہ آپ کے گارڈن کی شان بنا دیتا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں اس کو ضرور لگائیں اور اسے کئی کوپیز بنائیں اور اپنے گرین پلانٹس کے بیچ میں اس کو جگہ دیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو اور اٹریکٹل لگے گا دارے چاہتر لگتا ہے سلام